نمشکار میں ہوں راجی ویاس اور آپ دیکھ رہے ہیں وین ایم ٹی وی وین ایم ٹی وی پر وقت ہے راشتر انتراشیان خبروں کا اسرائیل حماس کے بیچ سیز فائر کے پانچوے دن حماس نے دس اسرائیل اور دو تھائیلنٹ کے بندھکوں کو آزاد کر لیا تریپن دن بعد نو مہلائیں اور ایک بچی منگلوار کو اسرائیل پہنچے بدلے میں اسرائیل نے بھی تیس فلسطینے قیدیوں کو رہا کیا منگلوار کو جن مہلاؤں کو حماس نے چھوڑا ان میں سے زیادہ تر کی پتی اب بھی بندھک ہیں اس کے علاوہ آزاد ہوئے بچوں میں سے ایک بارہ سال کے یتان یا حالومی کی رشتدار دیبو راہ کوہن نے فرنچ ٹی وی کو بتایا کہ قید میں اسرائیلی بچوں کو حماس نے گن پوائنٹ پر رکھ کر ساتھ اکٹوبر کے حملے سے جڑے ویڈیو دکھائے تھے ٹائمز آف ازرائیل کے مطابق دیبو راہ نے بتایا کہ گاجہ میں ایتان کو مارا گیا تھا دیبو راہ نے آگے کہا میں اس بات پر وشواس کرنا چاہتی تھی کہ حماس نے بندھکوں کے ساتھ اچھا برطاف کیا لیکن ایسا نہیں ہے کسی بھی بچے کو قید میں رونے تک کی آزادی نہیں تھی اگر کوئی روتا تھا تو حماس لڑا کے انہیں گولی مارنے کی دھمکی دیتے تھے اترکاشی کے سلکیارہ ٹرنل سے نکالے گئے سبھی اکتالیس مزدور سرکشت اور سوستہ ہیں انہیں چینیالی سوڑ کے سامودائی کے سواث سکیندر میں ڈاکٹروں اور میڈیکل ایکسپورٹس کی دیکھریک میں رکھا گیا یہاں رات بھر انہوں نے آرام کیا مزدوروں کو دیر رات اور صبح نارمل ڈائیٹ دی گئی ان کے منٹل ہیلتھ کی کاؤنسلنگ کی جاری ہے اترکاشی کے سی ایم او آر سی ایس پوار نے بودھوار کو سبھ بتایا کہ ساری مزدور سوستہ ہیں ان کو دو پھیر تک ایمز روشکیش شفٹ کیا جائے گا آسٹریلیا نے ٹی ٹوینٹی سیڈیس کے تیسرے مقابلے میں بھارت کو پانچ وکٹ سے ہر آیا منگلوار کو بھارتی ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بیس اوور میں تین وکٹ کھو کر دو سو باویس رن بنائے جواب میں آسٹریلیا نے بیس اوور میں ہی دو سو تیویس رن کا ٹاگٹ چیز کر لیا گواہٹے کے بار ساپارہ سٹیڈیم میں روتراج گائک وارڈ اور گلین میکسویل کی ریکارڈ بریکنگ پاریاں دیکھنے کو ملی میکسویل نے باولنگ میں بھی ریکارڈ بنایا موسیقی 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 ورودرا کے گوتری واسنا روڈ پر 4BH کے سکائی ویلاز آدھونکتا کی پری کلپنا کو ساکار کرتا ہے درشنم اوشن آلی شان پروجیکٹ جہاں آپ کو خود کا گھر لگے گا 5 سٹار ہوتل ورودرا سٹی کے پرائم لوکیشن گریری کے بیچ سٹاننگ ایس تھرٹک لکجیریس ریشدنس سبھی بیڈرومیں اٹیچ واش روم گرین سپیس کے ساتھ بالکنی فول وینٹیلیشن پاکنگ لپٹ کٹس پلے ایریا سویمنگ پول، کلپ ہاؤس، انڈو گیمز، گارڈن، فائر سیفٹی سسٹم اور آپ کی پرائیباسی کا بھی رکھا گیا ہے خاص خیال لگجریس لائف سٹائل کا سپنا جو آپ نے دیکھا ہے وہ پورا ہوگا درشنم اوشن میں آج ہی وزٹ کریں درشنم اوشن بہائن گوتری پوری سٹیشن گوتری باسنا روڈ بڑودرا بڑودرا کے شور شرابے سے دور پنچوٹی کے لیزیر ایلی ریسٹورنٹ انڈ بینکویٹ میں شردر شاہ کا ہاری کھانے کا لطف اٹھائیے کیونکہ یہاں ہر دش ہے خاص اتنا ہی نہیں یہاں پیور جین فوڈ بھی آویلیبل پچاس سے ساڑی تیس سو لوگوں کی کیپسٹی والے ویل انڈیریر بینکویٹ ہال کے ساتھ روم فاصلیٹی، برائیڈل میک اپ اور سٹیج ڈیکوریشن کی بھی سو بیدھا ہوتل لیزر ایلی انڈ بینکویٹ میں دیر سو سے دو سو کار پارکنگ کی فاصلیٹی کارپوریٹ بیک لنچ، تین کلومیٹر تک فری ہوم ڈلیوری اور ٹیک آوی پارسل پر 10% ڈسکاونٹ، پچاس سے بھی س لوگوں کے سمال گیٹ ٹوگیدر کے لیے پرائیوٹ ڈائننگ روم اور آؤٹڈور کٹرین کی بھی سو بیدھا یہاں کا سکلڈ مینجمنٹ آپ کے ہر موقع کو بناتا ہے بہت شاندار گوتری ہوڑا سرکل پر جل شروع ہو رہا ہے ٹیک آوی کاؤنٹر بیہار میں وپکش نے آروپ لگایا کہ راج سرکار نے کرشن جنماشت میں مہاشیوراتری بسند پنچمی جیسے ہندو تیہاروں کی چھٹیاں گھٹا دی ہیں وہی مسلم تیہاروں کی چھٹیاں بڑھا دی ہیں دراصل بیہار کے سکشہ ویبھاگ نے سکولوں میں سال دوہزار چوبیس کے لیے چھٹیوں کے دو کیلنڈر جاری کیے ہیں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ اردو سکولوں کے لیے الگ کیلنڈر ہے جبکہ سامانیو سکولوں کے لیے الگ اردو سکولوں میں اید پر ایک کی جگہ تین دین بکری اید اور محرم پر دو کی جگہ تین دین کی چھٹی دی گئی ہے وہیں گیر اردو سکولوں میں بسند پنچمی مہاشیوراتری یا کرشن جنماشت میں جیسے تیہاروں پر چھٹیاں دی گئی ہیں یہاں مسلم تیہاروں پر تین کی جگہ ایک ایک دن کی ہی چھٹیاں دی گئی ہیں دونوں کیلنڈرز میں چار چھٹیوں کی کٹاؤتی ہوئی ہے دوہزار تیویس میں گل چونسٹ چھٹیاں تھی اب صرف سانٹ چھٹیاں ملیں گی بولیوڈ عبی نیتہ سلمان خان کو ایک بار فر جان سے مارنے کی دھمکی ملی ہے ایک فیس بک اکاؤنٹ سے سلمان کو یہ دھمکی دی گئی ہے اس اکاؤنٹ پر گینگسٹر لورنس بشنوئی کی تصویر لگی ہوئی ہے ممبئی پولس نے اس کے بعد سلمان کی سرکشہ کا ایک بار فر سے جائزہ لیا ہے پچھلے ہفتے پنجابی سنگر گپی گریوال کو بھی لورنس گیائنگ سے دھمکی مل چکی ہے اس بار گپی گریوال کو سمبودت کرتے ہوئے شخص نے لکھا تم سلمان خان کو بھائی مانتے ہو لیکن اب سمجھ آ گیا ہے تمہارا بھائی آئے اور تمہیں بچا لے یہ میسید سلمان خان کے لیے بھی ہے اس بھانتی میں مت رہنا کہ داؤد تمہیں بچائے گا کوئی بھی تمہیں بچا نہیں سکتا تم نے سدھوم اسے والا کی موت پر کیسے پرتکریہ دی وہ ہم نے دیکھا ہم سب ہی جانتے ہیں کہ وہ کیسا آدمی تھا اس کے کریمنل کے ساتھ سمبند تھے اب تو ہمارے ریڈار پر ہے اسے ایک ٹریلر مانو پوری فلم جلد ہی ریلیز ہوگی جس بھی دیش تو جانا چاہتا ہے وہاں جا سکتا ہے پر دھیان رکھ موت کو ویزا کی آوشکتہ نہیں ہے یہ انیواری روپ سے آتی ہے مانا ہوتلز اینڈ ریسورٹ راجستان میں ادھے پور رنکپور کو کرنا ہوئے ایکسپلور یا اتراخن میں رشکیش میں کرنی ہو دھارمی کی آتر مانا ہوتلز آپ کے سٹے کو بنایں گے ہمیشہ کے لیے یادگار راجستان کے اتحاسک وراثت کے بیچ مانا ہوتلز کا کمفرٹیبل سٹے آپ کو کرائے گا ادھو تنوبودی مانا ہوتلز کے لقشیریس پریمیم رومز اور ویلاز ہے بہت شاندار رشکیش کی وادیوں میں مانا ہوتلز کا ہوم سٹے دیتا ہے شاندار گھر کا پیل نیکسٹ ٹائم plan your holidays with مانا ہوتلز contact 8107-888800 کلا اور کلاکار مانا ہوتلز مانا تو بنتا ہے ڈانالڈ بلوم نے ان سے جیل میں ملاقات کی ہے بلوم نے یہ ملاقات اسلام آباد کے پاس استرد راول پنٹی کی اڑیالہ جیل میں کی اس ملاقات میں امریکہ کی طرف سے امران خان کو صفائی دی ہے کہ ان کو سکتہ میں سے ہٹانے کے پیچھے امریکہ کا کوئی رول نہیں تھا امریکی راجدود ڈانالڈ بلوم نے بلوچستان کے کوئٹا کا دورہ کیا انہوں نے پاکستان کو 33 کروڑ روپے کا پیکج دینی کی اس پراند سے امریکہ کا لگاو چوکانے والا ہے کیونکہ یہی سے چین کا ایکنومک کوریڈور سپک گزرتا ہے 36 گڑھ ویدھان سبح چناو کے لیے 3 دسمبر کو مت گڑنا ہوگی اس میں 1181 پرتیاشیوں کے سیاسی بھاگی اور نئی سرکار کا فیصلہ آئے گا ہر ویدھان سبح شیطر کے لیے 14 ٹیبلوں پر متوں کی گنتی ہوگی سب سے زیادہ ویدھان سبح سیٹ پر 30 کسڈول میں 29 راؤنڈ اور سب سے کم منیندر گھڑ اور بھلائی نگر سیٹ پر 12-12 راؤنڈ میں گنتی ہوگی مکہ نرواشن پدادکاری رینا بابا صاحب کنگالی نے بتایا کہ مت گڑنا سبح 8 بچے سے شروع ہوگی سب سے پہلے ایٹی بی پی ایس سے ملے ووٹوں کے qr کوٹ کی سکیننگ ہوگی اس کے بعد ڈاک مت پتروں کی گنتی شروع ہوگی اس کے لئے سرکشا کے پختہ انتظام کیے گئے ہیں